آج میں آپ کے سامنے غریب آدمی کی کہانی رکھتا ہوں اپنی کہانی چلو غریب آدمی کی کہانی سنیے گا غور سے اور پھر اس خالی سننا نہیں ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے آپ نے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے خوش رہنا سیکھ لیں اور خوش رہا کریں کسی کا بنگلہ اور بڑی گاڑی دیکھ کے اپنے آپ کو کوسنا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے یہ بہت بری چیز ہے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے آپ یوں نہ دیکھیں نا آپ نیچے دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم ضرور آتا ہے جب اس کے پاس بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں یا وہ بہت امیر ہوتا ہے یا اس نے جو گول سیٹ کیے بھی ہوتے ہیں وہ اس کو اچیومنٹ مل جاتی ہے تو وہ ٹائم جو نکل گیا جس میں آپ روتے رہے اور افسوس کرتے رہے وہ ٹائم کہاں سے لیں گے واپس عمر تو نکل گئی تو جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور جتنے ذرائع آپ کے پاس ہیں اس میں خوش رہنا سیکھ لیجئے کیونکہ ٹائم گزرابہ واپس نہیں آتا ٹائم فلائز اور وقت اور حالات اتنی جلدی نہیں بدلتے اس کے لئے ٹائم لگتا ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور پیشنس دکھائیے اور اگر آپ جلد باز ہیں جو کہ لوگ کرتے ہیں جلد بازی اور ڈسپوائنٹمنٹ اندر سے آپ کو کھوکلا کر دیتی ہے ٹوڑ جاتے ہیں آپ بکھر جاتے ہیں تو اچیومنٹ تو پوری نہیں ہوئی لیکن آپ نے کیا کیا ڈیفیشنسی آگئی آپ کے باڈی میں کسی چیز کی ڈپریشن لوگ بڑا کومن ہیں یہ کہتے ہیں سگریٹ سے سکون ملتا ہے ساری نسل بروات کر دی یہ سگریٹ دے کے جوانوں کے ہاتھ میں اور وہ پی رہے ہیں ایک کچھ لگا رہے ہیں اور روکٹ آسمان پہ یہ بتاؤ اللہ کے پیارے نبی نے نشا کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے دیندار بھی سگریٹیں پی رہے ہیں یار آپ دین کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے دین کہاں سے آگیا یہ سگریٹ دین ہے تو آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ سٹے مار رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں کتنا نہیں پتا آپ کو نشاہ کتنی بری چیز ہے جس سے آپ کی صحت برواد ہو سکتا یہ جان اللہ نے امانت دی آپ کو اس کا حساب ہوگا زبان کا دات کا آنکھوں کا ناکھ کا کان کا ہاتھوں کا پیروں کا کہ کس کام میں خرج کیا تھا حساب ہوگا اور بہت جلد حساب ہونے والا ہے اس کا اٹسیلف میں تو خوش رہتا ہوں اور لوگوں بھی یہی میں نصیت کرتا ہوں کہ آپ خوش رہیے کیونکہ پیسے سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہر چیز زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں اور ہے بھی بیمار ہوتا ہے تو آپ علاج کراتے ہیں پیسے سے نہیں ہوتا ہے تو علاج نہیں کراتے ہیں باہر مول لے جاتے ہیں علاج کرانے اعلیٰ تعلیم کے لئے بھی آپ بچے کو بھیج سکتے ہیں خوشی نہیں خرید سکتے آپ پیسے سے ہاں خوشی آپ شکر گزاری سے خرید سکتے ہیں اللہ کی ناشکری سے نہیں خرید سکتے خوش رہیے جو اللہ نے نعمتیں دیں اس میں خوش رہنا سیکھ لیجئے پھر آپ گروہ بن جائیں گے اور یہ جو لوگ آپ کو کومنٹس کرتے نا کہ بھائی ایسے نہیں ایسے تو تم تیڑا چل رہے ہو تم ایسے بیٹھ رہے ہو تم یہ پہن رہے ہو وہ ایمپلیمنٹ کرتے نا اپنا ذہن آپ کے اوپر تو اس کو بولو بھائی میں آزاد پنچھی ہوں مجھے چھوڑ دو پلیز میرے حال پہ جب یہ آپ شروع کریں گے نا تو خوشی خود بخود آ جائے گی تم نے کیسے بولا تم کیا کرتے ہو تم کیا کر رہے ہو تو جب آپ بھوکے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تو وہ راشن لے کے نہیں ڈالتا آپ کے گھر میں نصیت فصیت بس چل رہی ہے اس کو دیکھئے خوش رہنا سیکھئے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اور میں نے کسی ویڈیو میں نہیں بولا سبسکرائب کریں آج میں پہلی بار بول رہا ہوں بھائی یہ بیل آئیکن کو کلک کرو آپ تاکہ میری ویڈیوز نہیں پسند ہوں تو مت دیکھو دیکھ رہے ہو تو پلیز بیل آئیکن ضرور لگاؤ بہت سے لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی بیل آئیکن سوری نوٹفکیشن ہی نہیں آرہا تو بیل بنی ہے نا اس پر آپ کلک کریں نوٹفکیشن آئے گا ویڈیوز کا اچھی بات کی تو آپ امید نہیں رکھ سکتے نا مجھ سے بری بات کی امید رکھیں مجھ سے مطلب میں ایک کومن بات کر رہا ہوں لوگوں کی ایک نیچر بن چکی ہے ایک دوسرے کو جو ہے نا نیچہ دکھانا اور کوئی کام اگر اچھا کر رہا ہے تو اس کو پروموٹ نہیں کرنا ہے خسم کھائی ہے ہم نے کتنے لوگ ہیں یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں میری لیکن وہ نہ شیئر کر رہے ہیں نہ آگے بھیج رہے ہیں بس دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ اندر ایک کامپلیکس ہے نا یار یہ بندہ کر رہا ہے میں اس میں سے کیڑے نکالوں سو چیزیں اچھی بول رہا ہے نا بندہ نہیں اس کو اٹھاؤ مکھی کی عادت ہوتی نا گندگی پر بیٹھتی ہے تو چونکہ میرا ذہن اندر سے گندہ ہے تو میں اس پوری ویڈیو میں دیکھوں گا کہ گندی بات کیا بولی سو باتوں میں ایک بات اگر گندی ہے تو میں نے وہ چھالنی ہے جیسے علماء ہوتے نا سارے زندگی بیدھ گئی نیک کام میں قربانی دیتے دیتے گز گئے ہلکا سا ایک مو سے کوئی غلط چیز نکل گئی ویڈیو میں یا ویسی سوشل میڈیا اس کو ننگا کر دیتا ہے اپنی ریٹنگ آئے کرنے کے لئے سوشل میڈیا کو تو ریٹنگ چاہیے نا وہ آپ کی پتلومن اتار گئے اپنی ریٹنگ ہے یہ چل رہا ہے بھائی تو نیک اچھے اور بد برے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل نیک بندہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے نیک ہے موسیقی موسیقی